اپتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی ان سے معلوم نہیں بھوک لگی تو روپڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھیلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تنظس سنشور گریٹیفیکیشن کا انفرشامل ہو جاتا اب اس کے کہاں لہب اے لبو اندبل حیات الدنیا لعب و لہب ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاک وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشنس زینت بناو سنگھار آرائش جبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاثر فی لموال و اللہ تفاقر مینکو یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاقرم بیگر جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرص کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو تکاثر الفی لموال والاولاد نال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بیری ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچ پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکی اتمنان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ قبر تک جاہا ہے قبر میں اتار دیا جائے جب تک تاغیر سرب لٹکی ہوئی ہے اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب کس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارہ سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑک پن سے پھر تین ایجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر امر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیجز ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے میل بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا آج عمل کفارا نباتو اس کو بہت اچھا لگتا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کہ مسئل غیسن آج عمل کفارا نباتو سمہ یہیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی ہے فصل لہرہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زرد بھی پڑا گئی ہے پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ بیٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا اب آج وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ صَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْمَانِ دیکھا دنیا کی زندگی تو انسٹیویس سے ہو کر گدری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا ملو نفس زائقت البوت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا گزہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیا میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پاٹ پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور وہ پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں جو کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جوہاں کھیل کی ہے گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سیجز تو آئیں گی اعلمو انمال حیات الدنیا لعب و لہم و زینت و تفاقر و بیدت و تقاسم فی الوال والا اولاد کم اصال غیسن عجم الکفار نباته ثم یحیج فتراہ مصفرون ثم یکون رطامہ و فی الاخرہ اعزام شدید و مخفلت من اللہ و نزوان آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا now the choice is yours اما شاکرم و اما کفورا فیصلہ تم خود کر لی ممل حیات الدنیا اللہ مطاع والغرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں اگر تو دنیا کی زندگی میں دم ہو گئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو تالیب دنیا نہ بنو تالیب اقبا تالیب آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھائی برتو متا ہے برتنے کی شئے ہیں ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندے کو کسی پجنے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح میں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں تعلیم دنیا تب تو یہ کوئی دھوکے کا فعدہ نہیں قتل نہیں بالکل نہیں بازار سے گزرا ہوں موسیقی